اور شروع تو بڑی خبر سے کریں گے ہیماچل میں کانگریس میں جلد ٹوٹ پڑے گی مہاراش میں انسی پی کی ٹوٹ پر بی جے پی نے تھا ترلوک کپور نے ہیماچل کو لے کر بڑا بیان دیا ہے ترلوک کپور نے کہا ہے کہ مہاراش میں انسی پی جیسا حال ہیماچل میں بھی کانگریس کا ہونے والا ہے ہیماچل کانگریس میں جلدی ہی ٹوٹ ہوگی انہوں نے کہا کہ ہیماچل کانگریس میں گھماسان مچا ہوا ہے یہاں کانگریس میں پرفل پٹیل اور اجید پوار دیکھیں گے جناوی گارنٹیا سرکار کے گرنے کا کارن بنیں گی کیونکہ سرکار گارنٹی پوری نہیں کر پا رہی ہے جس سے پارٹی کے کئی نیتا ناراض ہیں تو مہاراش جیسے حالات اور انسی پی جیسے حالات ہیماچل پردیش کانگریس میں بھی بن سکتے ہیں یہ کہنا ہے بی جے پی کے نیتا تیرلو کپور کا جنہوں نے کہا کہ ہیماچل میں بھی مہاراش انسی پی جیسے حالات مچ سکتے ہیں کیونکہ ہیماچل کانگریس میں جلدی ہی ٹوٹ ہوگی انہوں نے کہا کہ ہیماچل کانگریس میں گھماسان مچا ہوا ہے یہاں کانگریس میں پرفل پٹیل اور اجید پوار دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بی جے پی اور وہ دن دور نہیں ہوں گے اس ہماچل پردیش میں بھی ان کی اپنے کارناموں کے کارڑ بڑی جلدیس پردیش میں پرفل پٹیل اور اجید پوار جیسے لوگ آپ دیکھیں گے یہ میں آج آپ کے مادمز کہنا چاہتا ہوں اور مطروں تو ایسی جھوٹی گرنٹیوں کے سارے جو یہ کانگریس کے لوگ سطح میں آئے ہیں میں آج آپ کے چینل کے مادم سے سپست کرنا چاہتا ہوں کہ انہی ہی جھوٹی گرنٹیوں کے سارے اس سرکار کا پتن ہوگا جہدہ انتجار نہیں ہوگا اور چلیے سے خبر پر اور بات چیت کریں گے اس وقت کانگریس کے نیتا نریش چوہان اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے نریش چوہان جی بہت سواگت ہے جے کیلچ نیوز ایٹین میں آپ کا نریش چوہان جی بی جے پی لیڈر ترلوک کپور نے بڑا بیان دیا ہماچل کانگریس کو لے کر آپ کی پارٹی کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ مہاراش میں جس طرح سے ان سی پی میں ٹوٹ مچی ہے ان سی پی میں جس طرح کے حالات ہیں ایسے ہی حالات ہماچل کانگریس میں بھی آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں یہاں دو چیزیں اس میں سمجھنے والی پہلی بات کیا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ اس بات کو اپنی اپلبدی مانتے ہیں لوگ تنتر میں دوسرے دلوں کو توڑنا ای ڈی اور سی بی آئی کے ذریعے طاقت کے ذریعے یہ کون سا موڈل ہے لوگ تنتر کا پہلی بات دوسری بات جو دوسرے راجیوں کی پرستیتیاں ہیں ہماچل کی پرستیتی یہاں یہ پوری طاقت لگا دے پہلے مجھے ان کو ایک صلاحہ دے لیں کہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا جو ایشو ہے اس کو سالو کر لیں کس پرکار سے جائرام تھاکور جی کو سائیڈ لگانے کے لیے ابھی کن پرستیتیوں میں انہوں نے اپنے پارٹی ادیاکش بدلے ہیں بندل فاپ کو دوارا ادیاکش بنایا اور ان کے ابھی لیڈرشپ انوراگ جی کے پاس ہے سب سے بڑے نیتا نڈا جی ہے بھاچپا کے اندر کیا چل رہا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کانگرس کے بارے میں ہیں بیانوازی کر رہے ہیں اور اس بات کو آپ بڑی اپلپدی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسری چونیویں سرکاروں کو توڑتے ہیں یا دوسرے دلوں میں ڈیفیکشن کراتے ہیں یہ کونسی اپلپدی ہے اور یہ ایک سپنے دیکھنے چھوڑ دے ہمہ چل پردیش میں کوئی ایسی برسی تھیا نہیں کانگرس ایک مضبوط سرکار ہے اور بھاچپا کو بری طرح ہرا کے جنتہ نے یہ سرکار بنائیں گے انہوں نے موڈی جی سے لے کر اپنے سارے لوگ یہاں اتارے تھے لیکن اس کے باوجود ہمہ چل پردیش کے لوگوں نے ان کو قرارہ سبق سکھایا کیونکہ یہ فیل سرکار پانچ ورشوں تک رہی تو بھاچپا کو لوگوں نے باہر کر کے ہمہ چل پردیش میں جو ویکاس روکا تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے کانگرس کی سرکار مانین یا مکھے منتری سکویندر سنگ سکو جی کیا دیکشہ میں بن نریش شوہان جی بی جے پی لیڈر ترلوک کپور نے کہا کہ دراصل یہ پھوٹ اس وجہ سے پڑے گی کیونکہ جب جس وقت چناؤ ہو رہے تھے اس وقت آپ نے کئی گارنٹیوں کا وعدہ کیا تھا وہ گارنٹیا پوری نہیں ہو رہی ہیں جس میں سے کانگرس کا ایک دھڑا کانگرس کے کئی ایسے لیڈر ہیں جو ناراض ہیں اپنے آپ میں سرکار کو لے کر اور سی ایم کے جو وعدے کیا تھے جو وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں دیکھئے چوبیس کا چناؤ ہے اور بھاج پائی مانچل پردیش میں پوری طرح دباؤ میں جس پرکار سے مکھے منتری جی نے چھ مہینے میں بڑے فیصلے کی ہے پردیش حط میں اور لوگوں کے حط میں سرنٹ لائن میں آکے اپنے سبھی لیڈرشپ سے اور سراؤنڈنگ سٹیٹ چیپ نسٹر جتنے بھی راجیوں کے مکھے منتری ان سے سب سے ملاقات کر کے اور پردیش کا جو راجیوں کا حط ہے اس کو آگے رکھے اور سب سے بڑا مدہ کہ جو پردیش کی آرکھک سٹی کو صدھارنے کے لیے اور پردیش کو کرجوں کے بورٹ سے باہر نکالنے کے لیے جو بڑے خیصلے کیے ہیں بھاج پا کے پاس مدے نہیں ہیں چوبیس میں چناؤں میں جانے کے لیے جو ان کے پاس سب سے بڑا کارڈ تھا ویران صبح کے چناؤں میں مانین یہ پردان منطری جی کا انہوں نے لگاتار دورے کرائے لگاتار میٹنگز ریلیاں کرائی اس کے باوجود یہ جو ایک بات کرتے تھے کہ ڈبل انجن کی سرکار اور آجے بڑے گی وہ ہیماچل پردیش میں جو رتھ رکا اس کے بعد یہ کرناٹکا میں رکا اب یہ نشتر طور پر جو ہے پوری لیڈرشپ دباؤ میں لیکن نریش شوہان جی سر حالات تو مہاراش میں ان سی پی کے بھی بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن آپ دیکھیں یکا یک کیا ہو گیا راش لیول پہ شرط پوار جی ایک اب وپکش کا ایک دھڑا بنا رہے تھے ایک وپکش جو ہے وپکش کے ایکتا کی بات کر رہے تھے لیکن ان کا اپنا ہی گھر ایک طرح سے ٹوڑ گیا تو اچانک حالات بدل سکتے ہیں جس طرح سے بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے بلکل کھوک لے دعوے ہیں ہمار چلپردیش کے نہ لوگ بکھتے ہیں نہ ویدھائک بکھتے ہیں اور یہاں کی جو 75 لاکھ لوگ کی جنتہ ایک باری کوئی کر کے بھی دیکھ لے تو دوارہ جیون میں اس کا لاس ہو جائے گا راج لیول پہ یہاں کے لوگ آپ سمجھتے ہیں پہاڑی راجہ ہیں لوگ راج لیول پہ دشتی سے بہت جاگروک ہیں اور ساکھ شرطہ میں کریرلا کے بعد دوسرا نمبر ہے بہت جاگروک لوگ ہیں بہت جاگروک ہے یہ سپنے والی باتیں چھوڑ دیں یہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے ہاں ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو ابھی مکہ منتری جی نے بیڑا اٹھایا ہے پردیش کو آگے لے جانے کا لوگوں کے ہتھ کی باتوں کو دوسرے راجوں سے کرنے کا ویپکش کے نیتاؤں کو چاہیے تھا کہ اس میں ساتھ یہ لوگوں کے ہتھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ستہ پکش کے ساتھ کھڑے ہوتے ان کے پاس مددے نہیں ہیں نریش چوہن جی آپ ہمارے ساتھ سر بنے رہی ہیں اس وقت بی جے پی کے لیڈر ترلوک کپور جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جنہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے ان کے ہی سوال کا آپ جواب دے دیجئے گا ترلوک کپور جی آپ کا بھی جے کے لے چیئر نیوز اٹیر میں بہت سواگت ہے ترلوک کپور جی کس بینہ پر آپ نے کہا ہے کہ جو ان سی پی کے حالات مہاراش میں ہوئے ہیں وہی کچھ حالات ہمارچل میں کانگریس کے بھی ہونے والے ہیں کس بینہ پر آپ نے ادعویٰ کیا ہے یہ جھوٹ کی گرنٹیوں کا سہرہ لے کر ستا میں آنے والے ان لوگوں کو یہ اس بات کا اتاس ہو گیا ہے کہ پچھلے چھے مہینوں میں ہمارچل پردیس کی جنتہ نے لمبا انتجار کیا ہے کہ جو چنافی افسر پر یہ کہنا شروع کرتے تھے کہ ہم پہلی کیابلیٹ میں سبھی گرنٹیوں کا شریع گنیش کر کے ہم پہلیس کی جنتہ کو جو ہے یہ گرنٹیوں کا جو لاب دیں گے لیکن شیم ہینے سے بہت زیادہ بقت ہو گیا ہے اور پردیس کی کانگریس کی سرکار بھی شاہین کنفیوز سرکار بن کر رہے گئی ہے میں یہ مطروں سے جاننا چاہتا ہوں جو کانگریس کے مطر اس میں جڑے ہیں چینل میں نریش نریش چوہن دیس وقت جو رہے ہوئے ہیں سی ایم کے سلاکار بھی ہیں میڈیا سلاکار میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں ابھی بھی ہمارچل پردیس کی دیواریں گواہ ہیں انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم ہمارچل پردیس کی تیئیس لاکھ بہنوں کو پندرہ سو روپے کی پینشن دیں گے جن کی آئیو تھارہ سے انہ سر سال کی ہوگی یہ ہر دیواروں میں ابھی بھی پڑھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کی تین سو یونٹ ہم بجلی پھری دیں گے بجلی پھریت دینا دور کی بات بائیس پیسے پر یونٹ اس میں جو بڑھوتری کر دی انہوں نے کہا تھا کہ ہم گریبی کی جو ہے وہ چنتہ کریں گے گریبی کیا چنتہ کرنی آتے تین روپے بیعت بڑھا دیا میں کہنا چاہتا ہوں نریش چوہن یہ آپ سن پارے ہیں ترلو کپور جی کو بلکل 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 آپ انٹرک کر سکتے ہیں بیچ میں جی نہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو اپنی بات پوری کرنے بھی جائے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ترلو کی بات پوری کر لیجئے ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی پچھلے یہ جو مارے جہرام تھاکر جی کی سرکار تھی انہوں نے ہمارچل پردیس کے جن واسیوں کی بھاونہ کے انفار ایک ہزار اس پرکار کے سستان کھولے تھے کی جس میں ہر پردیس واسی کا ہیتھ تھا لیکن ببستہ پرورتن کا ڈھونگ ناشت کرنے بالے کانگریس کے مطروں نے آج سے ہی اس کو ڈی نوٹیفائیڈ کر کے ببستہ پرورتن کا نمونہ دے دیا اب جو میں جت بیشے پہ آپ نے مجھے پوچھا ہے جی جی اب یہ جو جس کا اتر دے رہے ہیں ہمارچل پردیس کی دیب گھومی ہیں ہمارچل پردیس کے لوگ پڑے لکھے ہیں ہمارچل پردیس کے لوگ سمجھدار ہیں یہ بلکل صحیح کہا کہ بار بار جو ہے چھالے نہیں چلے گا ہمارچل پردیس کے اندر اس بار انہوں نے ہمارچل کی گنتہ کو چھلا ہے یہ بلکل ستتا ہے اور رہی بات کہ ہمارچل میں ستتا کا جو یہ پریورتن مجھے بتائیے کسی نے سوچا تھا مہاراستر میں کس پرکار کا وہاں پر پولٹیکل جو ہے وہ درشیہ تھا آج مہاراستر میں کسی نے سوچا تھا کہ پرپول پٹیل اور جیت پبار جو ہے وہ انڈیا کی سرکار میں جھڑ جائیں گے ہمارچل پردیس میں پچھلے چار پانچ مہینوں سے جو گتی روز کانگریس پارٹی میں مچا ہوا ہے گھماسان ہمارچل پر اس سے نشت طور پر میں کہہ سکتا وہ مہاراستر سے بھی جادہ ہے چلے ٹھیک ہے نریش شوہان جی جواب دے رہے ہیں آپ کا نریش شوہان جی جواب دے رہے ہیں نریش شوہان جی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوں دوبارہ سے ان سے ہم آہ کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیر لوگ جی آہ تیر لوگ یہ آپ نے کہا کہ ہمارچل کانگریس میں بھی بہت جلدی پرفول پٹیل اور آجید پوار دیکھنے کو ملیں گے جس طرح کے حالات ان سی پی کے ہیں اس طرح کے حالات مہاراست ہمارچل کانگریس میں بھی دیکھنے کو ملیں گے دیکھئے ہمارچل پردیس کی کتنی کنفیوز سرکار ہے ہمارچل سرکار کے آدھے منتری کہتے ہیں کہ ہم یو ایسی کا سمرتن کریں گے آدھے منتری کہتے ہیں کہ ہم سمرتن نہیں کریں گے اور اس کو لے کر مکہ منتری کھاموش ہے ہم مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جس پرکار سے بیر بھدر سنگھ گھٹ میں اور سکھو گھٹ میں جو گتلود مچا ہوا ہے وہ سمانیاں نہیں ہیں اور نشت طور پر جب بیر بھدر سنگھ ہمارچل پردیس کے لمبے سمیت تک سیاست میں رہے ہیں اور جس پرکار سے انہوں نے سکھو گھٹ میں سکھو جی کو ویٹری گھٹ طور پر ٹور کیا ہے یا ان کے سمرتکوں کو ٹور کیا ہے سکھو گھٹ میں سکھو اس دور کو بھولے نہیں ہیں اور اسی کو یاد رکھتے ہو سکھو گھٹ میں سکھو جی بیر بھدر سنگھ کے جتنے بھی سمرتک ہیں چاہے وہ منتری ہیں چاہے وہ انیہ نیتا ہے ان کو ایک ایک کر کے ٹھکانے لگا رہے ہیں اور جو کی جو وہ ہی بجا ہے جو کانگریس میں جت روز مچا ہوا ہے اور یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں ہمارچل پردیس میں دسمبر سے پہلے پتہ پریبارٹن نشت ہے اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا ہے بلکل یا آپ نے ڈیڈ لائن بھی دے دیئے کہ دسمبر سے پہلے پہلے ایک جس طرح کے ان سی پی کے حالات ہوئے وہ اسے ہمارچل کانگریس کے بھی ہوں گے کانگریس کے اندر ایک بیچائنی ہے نشت طور پر یہ بالکل سکتا ہے جی میں میں کچھ بولوں چھلے ٹھیک ہے نریش شاہن جی ہمارے ساتھ جڑ گئے نریش شاہن جی 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 بالکل جواب دیجی آپ ہاں میں اب جرا میں نے بڑا سن لیا کپور صاحب کو جی ہلو جی جی کنٹینیو کیجئے نریش شاہن جی ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے لگتا اس کے دو تین کارن ہو سکتے پہلا کارن تو ہے کپور صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں دو دن سے سرکھیاں بڑھوڑنے کے لیے یہ شاہد سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دو دن سے چھپ رہے ہیں یہ جس کا کوئی کوئی ادھار نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کا یہ کو خود آپ نے اگلے اپنے پوچھ لینا کہ یہ کیا ہوا اس بات کا پہلی بات دوسری بات پورا بھی پکش جو ہے دباؤں میں ہیں ان کے پاس مددہ نہیں ہے کہ آگے کیا مددہ لے کے چلیں گے آرے بھئی آرگر انڈیاں دی ہے اس کو پورا کرنا ہماری زیون باری ہے آپ پیشنس رکھی ہم نے پانچ سال کے لیے لوگوں نے مت دیا ہے پردیش کے لوگ تو خوش ہیں آپ میں اندر بیچینی ہیں پردیش کی جنتہ میں کوئی بیچینی نہیں ہے پہلی جنوری کو آپ اندرہ سو روپے دیں گے پہلی جنوری کو آپ اندرہ سو روپے دیں گے پہلی جنوری کو اپنے اندر دیکھو اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے کہ کیا جہرام جی لیڈر ہوں گے یا نوراک جی ہوں گے یا نڈا صاحب کچھ اور کریں گے یا آپ اندل صاحب ہوں گے آپ اس کی چنتہ کریں ہمانچل پردیش میں اگر آپ ایک بھی امیلے توڑ دیں گے تو میں مان جاؤں گا کپور صاحب آپ کو اور نہ ہی اس پرکار کی راجنیتی کے لیے کوئی ہم بھی نہیں توڑیں گے ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس چالیس کے علاوہ تین انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ساتھ دے رہے یہ وکاس کے لیے لوگ ساتھ دے رہے آپ لوگوں کو سکراتمک اپوٹیشن کا رول پلے کرنا چاہیے کسی بھی پارٹی کی آپ تھے چاہے ہم ہیں آپ نے پانچ سال میں وکاس کی برشتی سے کام نہیں کیا اس لیے آپ کو بدلا گیا پردیش کی جنتات کے دوبارہ آپ نے جاتے جاتے چھے مینے کے اندر نو سو انسٹیوشن کی گوشنا کرتی بھی نہ سوچے سمجھے اور اس کے لیے اگر پرویجن ہوتا بجٹ میں تو پانچ ہزار کروڑ روپے چاہیے تھا اور پردیش میں پچھتر ہزار کروڑ روپے کا کرجا گیارہ ہزار کروڑ روپے کی دینداریاں چور چار سال وکاس کی درشتی سے امچال پردیش کو برباد کر دیا اور آپ آج ہم سے پوشتیوں کی گرنٹیاں جنہیں پہلی کیابنٹ میں پانچ ہزار کروڑ روپے کی دینداریاں چھے مینے میں آپ نے پانچ ہزار کروڑ روپے کرجا لے لیا اور کس کے لیے لیا میں انگریس کے نتروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سی سی پی ایس بنائے تو کس ادھار پر بنائے سمجھدہان میں کانس کی مبتہ ہے آپ ایک طرف آرسی کروڑ رو رہے ہو آپ تک کھٹیڈ رہے ہو اور آپ نے آدھی ت Harshن جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارچل کانگرس کس ٹوٹ جائے گی د Willy دِسنمر سے پہلے میں اس سے پیلے دیمین کا frågor دے رہا ہوں یہ تو ویل ایک ایک تکار کی مجاز ہے اس کا کوئی شریف کینٹheres نہیں میرا نویت میں ہے اور کس کو دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں چپی ارد کی تھوچ کھڑی کر کے ایک چھوٹا سا پردیش بستر لاکھ نیس کی آباتی بارہ اور تیرہ اس پرکار کی سنکھیا ایک درجن سے بھی زیادہ سلحاکار اس پردیش میں بارہ وزی سلحاکار کی دھوڑ گھڑی کرنا چلے ٹھیک ہے 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 کہ دسمبر سے پہلے پہلے ہیمارچل کانگریس میں بڑا ٹوٹ دیکھنے کو اور گمسان دیکھنے کو ملے گا یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کپور صاحب کے بعد کوئی ایسا سادن ہے کہ یہ دیکھ پاتے ہوں گے پر میں گرانٹی دیتا ہوں ہیمارچل پردیش میں نہ کوئی ٹوٹنے والا ہے نہ کوئی چھوٹنے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ سکراتمہ بفقش کا کام کریں پردیش کے ہتھ کے لیے کام کریں مکھہ منتری جی رائی نیسی سے اوپر اٹھ کر پردیش کے ہتھ کے لیے فیصلے لے رہے ہیں آپ اپنا پانچ سال کا ابھی آپ سے حساب مانگیں گے لوگ ابھی دوبارہ لوگ سباب ہیں کہ آپ نے پچھلے پانچ سال جو کیا تھا اس کا حساب دو ہمارا انتظار کرو آپ ہم اپنی گرانٹیوں کو بھی لے کے چلیں گے ہم پردیش کا بکاس بھی کریں گے اور ہم لوگوں سے جو وادے کیے اس کو بھی پورا کریں گے چلیے بہت 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 شکریہ نریش شوہان جی اپنا قیمتیو اگ دینے کے لیے اور ترلوک کپور جی آپ کا بہت بہت شکریہ